بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں دور نبوت ہے بیت المال کی خجوریں مسجد نبوی کے سہن میں ہیں اور میرے آقا کریم روح رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو حریرہ بیت المال کی خجوریں مسجد نبوی کے سہن میں پڑی ہیں اور رات تم نے ان کی حفاظت کرنی ہے حضرت ابو حریرہ مستعد ہو کے مسجد نبی شریف میں پہنچ جاتے ہیں اور اشاقی نماز کے بعد وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور خجوروں کی حفاظت کرنے لگ جاتے ہیں جب رات کا کافی حصہ گزر چکا ہوتا ہے تو آدھی رات کے بعد ایک شخص آتا ہے اور چپکے سے خجوروں کے ساتھ اپنا تھیلہ بھر کے تو وہ جانے لگتا ہے فوراں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے سے جاگ رہے تھے اور اس بات کے لئے مستعد تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ یہ خجوریں بیت المال کی ہیں اور میں اس طرح سے تمہیں چرانے کی اجازت نہیں دے سکتا وہ شخص کہنے لگا کہ اے ابو حریرہ میں بڑا غریب ہوں میرے بہت زیادہ ایال ہیں بال بچے دار ہوں تو میں محتاج ہوں تو آپ مجھ پہ گرفت نہ کریں آج مجھے لے کر جانے تھے تو کل انشاءاللہ میں آئندہ کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا تو مومن چونکہ رحم دل ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ رحم کرنے والا ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ چیز یاد رکھ لیں کہ جو شخص ظالم ہو اور وہ کسی پہ رحم نہ کرتا ہو وہ ایمان سے خالی ہے اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس پیارے بندے حضور کے صحابی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اس کو جانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا تم بہت زیادہ غریب ہو ایال دار ہو محتاج ہو چلو آج لے جاؤ لیکن آئندہ کبھی ایسی حرکت مت کرنا ورنہ میں حضور کی بارگاہ میں جا کے شکایت کر دوں گا تو آتے ہی میرے آقا نے فرمایا ابو حرارہ رات والے چور کا کیا بنا اللہ مقبر ابھی حضرت ابو حرارہ نے ذکر تک نہیں کیا لیکن میرے آقا ما کانا وما یکون کا علم رکھنے والے اللہ کے پیارے حبیب دانائے غجوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا نے پہلے سے جان لیا کہ رات کو کیا واقعہ ہوا ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ ابو حرارہ رات والے چور کا کیا بنا تو وہ صحابی تھے کہنے لگے یا رسول اللہ رات کو ایک چور آیا اور اس نے خجوریں چوری کی میں نے پکڑ لیا لیکن اس نے اپنی محتاجی کا اور اپنی مفلسی کا جب ذکر کیا تو میرا دل بھار آیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا تو حضور آقا کریم روفو رحیم علیہ السلام مسکر آئے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام میرے آقا مسکر آئے اور کہا ابو حریرہ وہ چلا تو گیا ہے لیکن خیار رکھنا کل پھر آئے گا صحابہ کو حضور کی بات پہ یقین ہوا کرتا تھا اور ان کا یہ ایمان تھا اور ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ میرے آقا کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کا علم اطاف فرمایا ہے اور میرے آقا آنے والے وقت کے بارے میں بھی اللہ کی عطا سے جانتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ وہ کل پھر آئے گا تو کل میں اس کو ہرگز جانے نہیں دوں گا اب دوسری شب ہوئی تو اسی رات کے آخری پہر میں وہ شخص پھر آیا حضرت ابو حریرہ نے پکڑ لیا اور کہا آج تجھے جانے نہیں دوں گا حضور کی بارگاہ میں ضرور لے کے جاؤں گا تو اس نے کہا کہ ابو حریرہ اور کچھ بھی کر لو لیکن حضور کی بارگاہ میں مت لے کے جانا پتہ چلا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو حضور کی بارگاہ میں جانے سے ڈرتے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حضور رحمت علی العالمین کی بارگاہ میں جانے سے اس وقت بھی ڈرتے تھے اور آج بھی ان کو کچھ وسوسے دیے جاتے ہیں کہ بیت الحرام تو جاؤ مسجد حرام تو جاؤ کعبہ کی نیت سے تو جاؤ لیکن گمبت خضرہ کی زیارت کی نیت سے مت جانا استغفراللہ اللہ تعالیٰ ایسے مفضد خیالات سے ہمارے ذہنوں کو پاک رکھے تو وہ کہنے لگا کہ حضور کی بارگاہ میں مت لے کے جائیں تو آپ جو کہتے ہیں میں ماننے کو تیار انہوں نے کہا نہیں اور تو میرے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے اس کا واحد حل ہی ہے کہ میں تمہیں حضور کی بارگاہ میں لے کے جاؤں کہ تم نے جور میں ایسا کیا ہے تو اس نے کہا کہ دیکھیں ایک محتاج شخص ایک غریب شخص جس کے پاس کوئی روزگار کا ذریعہ نہیں ہے میں غریب ہوں میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں اگر آپ کے بچے ایسے بھوکے مر رہے ہوں اور کھانے کے لئے کچھ نہ ہو تو آپ کیا کریں گے آپ سب کچھ کریں گے تو حضرت ابو حرارہ رحم دل تھے پھر اس کی باتوں میں آگئے اور کہا دیکھ شخص پہلے بھی ایک دفعہ تجھے چھوڑ چکا ہوں اب یہ آخری بار ہوگی اس کے بعد تجھے چھوڑوں گا نہیں بلکہ حضور کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا وہ بہت شکریہ آدھائے کرتا ہے اور چلا جاتا ہے صبح پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو حریرہ تیرے رات کے چور کا کیا بنا کہا حضور اس نے پھر اپنی مفلسی کا رونا رویا اور اتنی زاری کی اتنی اس نے گڑ گڑا کہ مجھ سے منت سماجت کی کہ میں اس کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا حضور مسکرائے اور فرمایا ابو حریرہ وہ پھر آئے گا خیال رکھنا اب تو ابو حریرہ بڑے مستاد ہو گئے اور بڑے ان کی کیفیت بدل گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتے ایک رات آیا چھوڑ دیا دوسری رات بھی آیا پھر میں نے چھوڑ دیا اب تو آیا تو چھوڑوں گا نہیں جب تیسری رات ہوئی تو پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ آج آیا تو پکڑ کے باندھ کے رسیوں سے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں گا تیسری رات ہوئی وہ آیا اس نے وہی حرکت دھو رہی تو حضرت ابو حریرہ نے پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کو باندھنے لگے تو وہ کہنے لگا کہ ابو حریرہ آج چھوڑ دے خجوریں بھی نہیں لے کے جاتا ہوں بس مجھے چھوڑ دے صرف تو کہا ایسے تجھے نہیں چھوڑ سکتا حضور کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا ہر بار تو ایسے کہتا ہے اور پھر آ جاتا ہے کہا ابو حریرہ آج میں تجھے ایک ایسی بات بتانے والا ہوں کہ جو بہت زیادہ قیمتی بات ہے جو اللہ کی رازوں میں سے ایک راز ہے تو وہ آپ فرمانے لگے کہ اچھا کیا تو ایسا عالم ہے کوئی ایسا علم رکھتا ہے جو مجھے بتا سکتا ہے اور صحابی رسول سے وہ بات کر رہا تھا اس نے کہا کہ ابو حریرہ دیکھیں آپ اگر رات کو آیت القرصی پڑھ کے سو جائیں آیت القرصی اگر آپ رات کو پڑھ کے سو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس گھر کی آپ کے مال و اسباب کی آپ کے اہل و ایال کی حفاظت کے لئے فرشتوں کو معمور فرما دیتا ہے جن کی موجودگی میں کوئی مخلوق بھی آپ کے نہ مال میں سے کچھ چرا سکتی ہے نہ آپ کے اہل و ایال کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے نہ آپ پہ اپنی کوئی چال چل سکتی ہے تو آپ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت اور نگرانی میں آ جاتے ہیں اللہ کے پہرے میں آ جاتے ہیں اللہ تعالی آپ کو محفوظ فرما دیتا ہے اور فرشتے رات بھر آپ سو جاتے ہیں لیکن فرشتے رات بھر نگرانی کرتے ہیں آپ کی حفاظت کرتے ہیں اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چھوڑ دیتے ہیں صبح ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ ابو حریرہ رات والے چور کا کیا بنا کہا یا رسول اللہ اس دفعہ وہ کھجوریں تو نہیں لے کے گیا لیکن مجھے ایک بات بتا کے گیا ہے حضور نے فرمایا ابو حریرہ جانتے ہو چور کون تھا کہا اللہ اور اللہ کے حبیب بہتر جانتے ہیں سامین کرام یہ صحابہ کا تقیہ کلام تھا کوئی بھی بات ہوتی دن ہوتا تو حضور پوچھتے صحابہ کیا اس وقت دن ہے تو تب بھی صحابہ یہی ارز کرتے اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں واللہ ورسول ہوا عالم یہ صحابہ ہمیشہ کہا کرتے تو ایسے ہی دور آیا حضرت ابو حریرہ نے کہ واللہ ورسول ہوا عالم اللہ اور اللہ کے اس کے حبیب بہتر جانتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ ابو حریرہ وہ جو رات کو چور کے روپ میں آتا تھا اور خجوریں چورا کے لے کے جاتا تھا اور اپنی عیالداری مفلسی اور غربت کا رونا روتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا وہ شیطان تھا اور ابو حریرہ وہ تھا تو شیطان جو بیت المال سے خجوریں چورا کے لے گیا لیکن آج جو آخری رات وہ آیا ہے ہے وہ جھوٹا وہ جھوٹ کا پیکر ہے وہ سرابہ کذب ہے لیکن آج وہ جو تمہیں بات بتا کے گیا ہے وہ بات سچی ہے اس نے سچ کہا ہے اس سے پہلے وہ جھوٹ بولتا رہا لیکن آج جو اس نے تمہیں بات بتائی ہے کہ اگر آیت القرصی پڑھ لی جائے تو اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو متعین فرما دیتا ہے جو حفاظت پر معمور ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں کوشش کریں کہ ہر رات سونے سے پہلے تین مرتبہ آیت القرصی پڑھ کے اپنے بچوں پہ اور اپنے پہ دم کر لیں یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام قسم کی مخلوقات کے شر سے آپ کو اپنی حفاظت اطاف فرما دیتا ہے اور میری آقا کریم علیہ السلام کا فرمانے علی شاہ نے حضور فرماتے ہیں جو مندہ فرض نماز کے بعد تین بار آیت القرصی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف جو وقفہ ہے وہ موت کا ہے یعنی جو ہی اس کی روح نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت اطاف فرما دیتا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن کے ساتھ نسبت قرآن کے ساتھ محبت اور قرآن کے ساتھ عمل کرنے کی عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے بہت شکریہ و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین